بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوٹن فی لاوی دلی کے فیملی میمبرز خوش آمدید بہت سے لوگوں کو گلوٹن کے ساتھ ساتھ ڈیری پروڈکٹ سے بھی الرجی ہوتی ہے اس لیے وہ بزار کی مٹھائیاں یا بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے جو دودھ یا دودھ سے مشتمل چیزوں پر بنی ہوتی ہیں مثلا گھر دیسی گھی مکھن دودھ دہی کریم پنیر یا کنڈینس ملک وغیرہ یہ الرجی اصل میں دودھ میں پائے جانے والے لیکٹوز کی وجہ سے ہوتی ہے جو لوگ ڈیری سے الرجی رکھتے ہیں انہیں گلوٹن کی طرح ڈیری کی چیزوں کا بھی مکمل پرہیز کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ کسی نہ کسی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اس لیے جن پیشنٹس کو ڈیری کی طرف انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے اس کے لیے ہم نے آدھا کپ چینی ڈال دی ہے اور اسے ہم ہلکی آنچ پر میلٹ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ کم برابر چلاتے جائیں گے چمچ کم نے بلکل بھی روک کے نہیں رکھنا ہے چینی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ ہم ہلکی آنچ پر میلٹ کریں گے چینی کو ہم نے براؤن نہیں کرنا نہ اس کی بلکل کیرمل بنانی ہے اسے ہم صرف ہلکی آنچ پر میلٹ کریں گے یہ بارز بہت بلیشیس ہوتی ہیں بچے انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ بزار کی کینڈیز وغیرہ نہیں کھا سکتے اور گلوٹن فری کینڈیز اور بارز مارکیٹ سے ہریدنا ایک مشکل سی بات نظر آتی گیا ہر بندہ بزار سے بنی گلوٹن فری کینڈیز اور بارز آف آرڈنگ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم اسے گھر میں بنانا سکھا رہے ہیں تاکہ سب کے لیے آسانی پیدا ہو سکے چمچ برابر چلاتے چاہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں اگر پرابر چمچ چلاتے جائیں گے تو یہ نیچے سے براؤن نہیں ہوگا ایک دم سے جلے گا نہیں اور میلڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم ایک طرف گلوکوز سیرپ استعمال کریں گے یہ گلوکوز سیرپ ہم نے کون سیرپ لیا ہے جو بیکنگ آئٹمز کے تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اسے ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا گا ڈالنے کے لیے یاد رہے کہ ویڈ گلوکوز نہیں لینا ہم اس کے لیے جسٹ کون گلوکوز لیں گے کون سیرپ دیکھیں جی یہ ہماری بلکل میلٹ ہو رہی ہے جو ہی ہماری چینی میلٹ ہو گئی ہم نے ساتھ ہی اس میں کون سیرپ شامل کر دینا ہے اور چمرچ برابر چلاتے جائیں گے اور آج فوری بند کر دیں گے ہم نے چولے سے اسے اوپر اٹھا لیا ہے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ جمیں نہیں اب دوبارہ سے اسے ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پھائیں گے اور سیرپ جیسے ہی گاڑا ہونا شروع ہوگا تو ہم ساتھ ہی اس میں کوکونٹ شامل کر دیں گے اس اسٹریچ پر ہم اس میں ناریل کا بورا شامل کر دیں گے یہ ہم نے ایک کپ لی ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہماری کاریمل کا کلر تھوڑا سا ڈیک ہو گیا تھا اس لیے ہی ہمیں ڈیک کلر کا نظر آ رہا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کاریمل کا کلر ڈیک نہ ہو آج نیچے سے بلکل بند کر دیں گے اور آج بند کر دیں گے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں کرشیو ہارڈنل ڈال دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ناریل کا بورا ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بہت زیادہ نہیں پکانا صرف اتنا پکائیں گے کہ اس کا موشتر جو ایکسٹرا ہے وہ ہتم ہو جائے اور یہ آپس میں جھوڑنے لگے اور جو بھی نار ساپ کا اپنی پسند کے وعدام یا اس کے علاوہ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور جب یہ اس طرح سے آپس میں جھوڑنے لگے تو آج ہم بلکل بند کر دیں گے اور اسے اتار کر کسی بھی اپنی مرضی کے مولڈ میں اسے سیٹ کر لیں گے اس کے لئے ہم نے ایک چک اور مولڈ لیا ہے یہ ہم نے مولڈ لیا ہے اس میں ہم نے بٹر پیپر لگا لیا ہے اچھی طرح سے اسے چاروں طرف سے گریس کر لیں گے ہم کسی بھی ویجیٹیبل گھیسے اویل کر کے چمچ کی مدد سے اسے پھر سے برابر کر لیں گے اسے کسی بھی چمچ یا سپیچولا سے سیٹ کرنے کے بعد ہم تین سے چار گھنٹے کے لئے اسے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں گے سرٹیوں کے موسم میں اسے ہم روم ٹمپریچر پر رکھیں گے اور گرمیوں کے موسم میں اگر ضرورت محسوس ہو تو ریفیجریٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ اسے اپنی پسند کے مطابق چھوٹے بڑے گول یا چکور کسی بھی شیب میں کٹ کر سکتے ہیں یہ بارز بنا کر آپ ایزیلی پندرہ سے بیس دن کے لئے سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں گرمیوں کے موسمائے ہم انہیں ریفیجریٹر میں رکھیں گے اور سرٹیوں میں روم ٹمپریچر پر اپنے پیاروں کے لئے دسترحان پر ایسی چیزیں سر جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتھ کو ہم سے الگ محسوس نہ کریں آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی حاصل ہو سکے اور آپ اپنے پیاروں کے لئے اچھی سے اچھی اور بہترین گلوٹن فری ڈیشیز بہ آسانی بنا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا فرمائے آمین انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حفیظ